سر ایک لڑکی نے اپنا کیس پیجے وہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہے سر میں کسی لڑکے کے ساتھ محبت کے تعلق میں تھی پھر اس لڑکے کی شادی ہو گئی اس کا کہنا ہے کہ وہ مجبور تھا اس لیے میرے ساتھ شادی نہیں کر سکا ظاہر لڑکے پھر ظاہر بہنہ یہی کرتے ہیں کہ دیکھیں پہلی تو یہ بات کو سوسائٹی پومشاہ سمجھنا بہت ضروری ہے بہت سارے لوگ ظاہر ہیں جو میرے ویڈیوز دیکھتے ہیں ان ویڈیوز پر بھی پھر قوشنز کرتے ہیں اور میں آلویز آم آلویز ویلکم کے لوگ ہمیں قوشن کریں اور ایک ہوتا ہے نا کہ سنب کرنے کا معاشرہ یا اس رجان جو ارسٹوٹل کا طریقہ وہ یہی ہے کہ آپ پوچھیں اور ہم آپ کو جاہرہ کلیریفیکشن بھی دیں سمجھائیں بھی بتائیں بھی کہ بات کیا ہے یہ سوسائٹی زکرہ میل ڈومینیٹیڈ ہے یہاں پر فیصلہ لینے کے لیے باپ اور بھائی ہوتے ہیں تو لڑکی مجبور ہو سکتی ہے یعنی کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کیونکہ معاشرے کے اندر ظاہر ہے فیصلہ فیصلے کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے جو میل ہے اس کا جب وہ یہ مجبوری کا دعویٰ کرتا ہے نا تو اس میں نائنٹی پرسنٹ کیسیز میں دس پرسنٹ اس لیے چھوڑ دیتا ہوں کہ چلو لڑکوں کو ہم رہائی دے دیتے اس سے اور ان کا ظاہرہ اس بات میں کہتا کہ وہ سمجھ سکیں کہ لیکن نائنٹی پرسنٹ جو کیسیز ہیں جس میں حالانکہ میرا دل تو نہیں مانتا نائنٹی نائن ہی کہنا چاہیے کہ نائنٹی نائن پرسنٹ کیسیز کے اندر جو لڑکے ہیں ان کے پاس کوئی مجبوری کی بات نہیں ہوتی سوائے بہانے کے اس میں مجبوری نہیں ہوتی اس نے مجھے اپنی شادی کا پتہ تک نہیں چلنے دیا اچھا امشا کسی سچے اور جھوٹے شخص کی جو پہچان ہے وہ یہی سے پتہ چل جاتی کہ وہ کتنی بات آپ سے چھپاتا ہے اگر ایک بندہ آپ سے اپنی شادی چھپاتا ہے اپنی منگنی چھپاتا ہے اور جب پتہ چل جائے گا تو وہ شخص جو ہے وہ قابل کروس ہے یعنی کہ اس پر آپ نے کروس لگانا ہے کیونکہ وہ تو جھوٹا ہے دھوکے باز ہے وہ ایمان ہے کہ اگر اس نے آپ کو پتہ ہی نہیں لگنے دیا اور وہ شادی کر گیا تو یعنی کہ یہ تو ایک بہت بڑا ریڈ فلیگ ہے اس کی دو نمبری ہے یعنی کہ میری ظاہرہ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو دو نمبر آدمی ہیں یہ اس نے دو نمبری کی ہے مجھے کہیں باہر سے پتہ چلا اس کی شادی ہو گئی ہے جب میں نے اسے پوچھا کہ تم نے مجھے اپنی شادی کا کیوں نہیں بتایا تو اس نے جواب گیا میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا یہ منیپلیشن ہے یعنی دوسرا شخص منافقت کرتا ہے ہیرہ پھیری کرتا ہے اور ڈرامے بازی کرتا ہے کہ میں نے تمہیں اس لیے پتہ نہیں چلنے دیا کہ تم ہرٹ ہوگی تو ہرٹ تو اب نہیں ہو رہی دھوکے سے انسان ہرٹ نہیں ہوتا بھئی مانی سے دو نمبری سے ہرٹ نہیں ہوتا یعنی کہ یہ ایک ایسا یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ فیک ایکسکیوز ہے منیپلیشن کر رہا ہے وہ کہ جی میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے میں نے تم سے چھپا لیا تمہارا مقصد کیا تھا جب ظاہرہ لڑکی ظاہرہ محبت کر رہی ہے وہ شادی کرنا چاہتی ہے اس لیے تعلق بنا کے بیٹھی ہے اور لڑکا جو ہے وہ اس کا انٹینشنز اور ہوں گی جب اس کی انٹینشنز ہی شادی نہیں ہے تو وہ ظاہرہ پھر چھپائے گئے اس نے پتہ ہی نہیں چلنے دینا اس نے مجھے بتایا میرا رشتہ میری مرضی کے خلاف ہوا ہے لیکن جب میں نے اس کی بیوی سے رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ منگنی کے بعد اس سے باتیں کرتا تھا دیکھیں یہ سارے لڑکا جو اس کی ساری لڑکے کی پرسنلٹی ریویل ہو گئی ہے کہ وہ لڑکا جھوٹا ہے دھوکے باز ہے بھائی مان ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ جو اس کا سنٹینس ہے یہ سنٹینس جھوٹا سنٹینس ہے کہ میں نے تمہیں ہرٹ ہونے کی وجہ سے نہیں بتایا اور وہ تو اپنی ایک دیکھیں پیررل پلیننگ کرا تھا ایک تمہارے ساتھ تعلق میں تھا اور ایک اور اپنی پلیننگ کرا تھا تو اس پلیننگ کے تحت اس نے شادی کر لی اور تمہیں پتہ نہیں چلے دیا تمہیں باہر سے پتہ چل گیا اور ظاہر ہے اس لڑکی نے جب اس کی بیوی سے رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ مرضی کے خلاف شادی نہیں ہوئی اگر مرضی کے خلاف شادی ہوئی ہے تب بھی لڑکا بتاتا مرضی کے مطابق ہوا لیکن چونکہ وہ لڑکا سنسیر نہیں ہے جھوٹا ہے بیمان ہے دھوکے باز ہے اس نے پتہ نہیں چلے دیا اور ظاہر ہے منگنی کے بعد تو باتیں کرتا رہا ہے اپنی منگیتر سے ظاہر ہے کرتا رہا اور پھر ظاہر ہے پھر کیسے مجبوری کی شادی ہوگی اگر کوئی لڑکا اپنی منگیتر سے بات کرتا ہے یا شادی کے بعد بھی شادی اپنی بیوی سے بات کر رہا ہے یا بچے پیدا کر رہا ہے پھر کیا مجبوری کی شادی ہوئی سر جیسے بہت سے کلائنٹس ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی شادی بھی ہو رہی ہے میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں بس تم سے شادی نہیں کر سکتا تو ایسے کہ اس میں لڑکی کہتی کہ وہ تو بہت سچا ہو وہ تو مجھے ہر چیز ساتھ ساتھ بتاتے جا رہے لڑکی کو علاج کی ضرورت ہوگی ایسے معاملے میں اشد ضرورت ہے یعنی کہ دیکھیں میں آپ کو ایک باب دات ہوں ہمارے معاشرہ کیا ہے آخری سٹیج پر علاج کرانے والا معاشرہ ہے جب ہمارا کینسر کی آخری سٹیج ہوتی ہے ہمیں پتا چلتا ہمیں کینسر ہو گیا حالانکہ ایسا نہیں اللہ کے قانون کو سمجھنے کوشش کریں کہ آپ کا میدہ اقدام نہیں پھٹ جائے گا آپ کو کینسر اقدام نہیں ہوتا ہم اتنے زیادہ فینٹسی میں رہتے ہیں بلائنڈ رہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مر رہے ہیں ہم مر نہیں سکتے ہم یہ سمجھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں ہم بیمار نہیں ہو سکتے تو ہم اپنی فیزیکل باڈی سے اتنے ہوتے ہیں پھر تو آپ اموشنل اور سائیکولوجیکل کو تو اندازہ لگا لیں کتنی دور کی بات ہے کہ ہم اپنی فیزیکل باڈی کا ہمیں پتا نہیں چلتا ہماری آخری سٹیجز ہوتی ہیں جس میں ہمیں ڈائیگنوز ہوتا ہے ہمیں پتا چلتا ہے ہمارے اندر کوئی بیماری چل رہی تھی اور کہ ہم کہتے ہیں ہمیں پتا ہی نہیں چلا حالانکہ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ وہ الیٹ کرتا ہے بتاتا ہے سمجھاتا ہے باڈی ایسے خاموشی سے کوئی کام نہیں کرتی ہے کیونکہ یہ ایک پورا اگر آپ فیزیولوجی پڑھیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا اور اسی طرح سے اس میں بھی ہوگا کہ اگر ظاہر حضرت میرا کام فیزیولوجی کا نہیں ہے سائیکولوجی کا ہے جس میں میں ایکسپرٹ ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ سائیکولوجی کے لی بھی انسان جب تک اپنے آپ کو بلائنڈ رکھتا ہے تب تک ہے ورنہ محبت تو وہی ہے جو مستقل ساتھ ہو اور مستقل ساتھ کا نام شادی ہے ایک کنٹریکٹ ہے ایک دو لوگ آپ اس میں کنٹریکٹ کرتے ہیں کہ ہم دونوں سوشلی اسلامیکلی ایموشلی اب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں تو اعلان ہے محبت اور جو ساری نکاح جو ہے وہ اعلان محبت ہے تو وہ تو آپ نے کرنا نہیں تو چور بزاری کو تو آپ محبت بھی نہیں کہہ سکتے تعلق بھی نہیں کہہ سکتے مخلص ہونا بھی نہیں کہہ سکتے اور سچا ہونا بھی نہیں کہہ سکتے حالکہ اب جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ مجھ سے مصروفیات کا بہانہ بنا کر کہاں مصروف ہوتا تھا ظاہر ہے وہ منگیتر سے باتیں کرتا ہوگا تمہیں کہتا ہوگا میں بیزی ہوں دیکھیں آپ کو کسی کے کنٹیکٹ سے یعنی سائیکولوجی کے لیے اب تو اتنا آسان ہو گیا آپ کسی کے رابطے کو انیلسز یعنی اس کی کمیونکیشن انیلسز سے اندازہ لگا سکتے ہیں جب میرے آگے لوگ اپنا لاب انیلسز کروانے آتے ہیں ریلیشنشپ انیلسز کروانے آتے ہیں اور اپنی ظاہر ہے میں ان کے ساری ہسٹری کھولتا ہوں دیکھتا ہوں کہ پیچھے چل کے آ رہا ہے لوگ ظاہر ہے مجھے ان کی ورڈ سیپ چیٹ دکھاتے ہیں کمیونکیشن لوگ جو ان کا ہے وہ چیک کراتے ہیں سمجھاتے ہیں بتاتے ہیں تو اس سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جو غائب ہے جو غائب ہونا وہ کیا ہے چور بزاری اور کیا اگر کوئی بندہ غائب ہو جاتا ہے تو کہاں غائب ہوا ہے عام جو سنسیر آدمی ہو وہ غائب نہیں ہوتا وہ آپ کو بتاتا ہے آپ کو اس کا سکیجول پتا ہوتا ہے جو چور ہوتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے تو اس لئے ظاہر ہے بعد میں سمجھ آئی دھوکھا کھانے کے بعد سمجھائی کہ لڑکا مصروف کہاں ہوتا تھا میرا ذہن یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص مجھ سے اتنا عرصہ ٹائم پاس کرتا رہا ہے ظاہر ہے عام شاہر ہے انسان کا جو ذہن ہے جیسے ایک دم چیزوں کو قبول نہیں کرتا انفرمیشن جب اس کے پاس آتی ہے تو وہ سنک ان ہوتی ہے اس میں سماتی ہے پھر سمجھ آتی ہے تو ابھی تو وہ ظاہر ہے سمانے کی سٹیج پر ہے سمجھنے کی سٹیج پر نہیں ہے تو وہ ابھی ذہن کو تھوڑا ٹائم دینا پڑے گا جو سائیکولوجی کلی سپیکنگ جو ہمیں سائیکولوجی بتاتی ہے جو ہمیں یہی سکھاتی بتاتی ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی بھادسہ ہوتا ہے ٹراما ہوتا ہے تو وہ کیا مسئلہ ہوتا ہے کیوں بندہ پریشان ہوتا ہے پین میں ہوتا ہے کیونکہ وہ سماتی نہیں ہے سمانے کی جو سٹیج ہے وہ نیوز کے بعد پھر آپ کو سمجھ آتی ہے پھر آپ قبولیت کی سٹیج پر چلے جاتے ہیں تو ابھی تو وہ ظاہر ہے وہ قبول نہیں کرے گا نہ ذہن قبول کرے گا جب ذہن ہی نہیں قبول کر رہا تو وہ خود کیسے قبول کر لے گی جبکہ مجھے لگتا تھا وہ مجھ سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے یہ لگتا تھا یہ اس کا جملہ ٹھیک ہے کہ اس سے لگتا تھا ضروری نہیں ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ سچ ہو جو ہمیں لگ رہا ہے وہ سچ ہو بہت سارے لوگ اس طرح سے چیزوں کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہی true picture ہے حالانکہ true picture وہ نہیں ہوتی تو وہ تو لڑکا اس کے آگے جو جو رکھتا رہا یہ دیکھتی رہی حالانکہ دیکھیں کوئی بندہ جب آپ کے سامنے چیزیں ہمشہ رکھتا ہے اس کو دیکھنے کے بجائے آپ حقیقت کی realistic سوچ کے ساتھ چیزوں کو دیکھیں ورنہ یہ تو اگر وہ تو جو بھی picture آپ کو دکھائیں جیسے نا لڑکے ہیں مجھے رابطہ کرتی ہیں کہ لڑکے نے مجھے یہ بتایا لڑکے میں نے کہا آپ کے باس کوئی evidence ہے ان کے باس کوئی evidence نہیں ہوتا تو وہ تو میں نے کہا لڑکا جو مرضی بتاتا رہے تو وہ مانتی رو وہ کہے کہ یہ ایسے ہے یہ ایسے ہے یہ ایسے ہے اور آپ سوچتے رو کرتے رو کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے اس لڑکے کی حقیقت جاننے کے بعد بھی میرا ذہن ان باتوں کو قبول کیوں نہیں کر رہا وہ اسی لئے نہیں کر رہا میں نے آپ کو بتایا کہ اسی لئے قبول نہیں کر رہا کیونکہ ظاہر ہے آپ کا ذہن ایک عرصہ fantasy میں sink in رہا ہے آپ marinated رہے ہیں جو اس میں fantasy کے اندر اب یہاں سے نکلنے میں ظاہر ہے time لگے گا کیونکہ آپ fantasy کے اندر deep چلے گئے ہیں sink in ہوئے ہیں marinate ہوئے ہیں اب وہاں سے جب نکالنا ہے تو اب ظاہر ہے اس میں تھوڑا وقت تو لگنا ہے mind کو process کرنے میں میں خود بھی اب اس سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں یہ جملہ اس کا مجھے اچھا لگا ہے یہ میرا favorite جملہ ہے کہ جب آپ کو پتا چل جائے کہ دوسرا شخص دو نمبر ہے میرا خیال سے اس میں میں یہ کہوں گا کہ 95% جو لوگ ہیں وہ بات قبول نہیں کرتے اور دوکھا کھاتے رہتے ہیں ایک بار کھاتے ہیں دو بار کھاتے ہیں یہ 5% لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو دوکھا کھانے کے بعد اس stage پہ آ جاتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے abuser کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کرنا آج صبح میرے ایک لڑکی کے ساتھ بات ہو رہی تھی اس کو میں نے یہ بات سمجھائی وہ کہتی ہی مجھے اپنا x یاد آ رہا ہے تو میں نے کہا تمہیں اپنا x یاد نہیں آ رہا ہے یہ لفظ use ہی نہ کرنا ہے x نہیں ہے he is not your x he is your abuser تو تم یہ کہو کہ مجھے اپنا abuser یاد آ رہا ہے یعنی اپنے آپ کو تاکہ تمہارا جو affirmations ہیں وہ mind کو سمجھنے میں اور آپ کو help کرتی ہیں situation کو sink in کرنے میں تو بجائے اس کے کہ یہ کہنے کے کہ مجھے میرا lover یاد آ رہا ہے مجھے میرا x یاد آ رہا ہے مجھے میرا محبوب یاد آ رہا ہے جبکہ وہ ہے ہی نہیں تو آپ یہ کہیں کہ مجھے میرا دھوکھے باز یاد آ رہا ہے مجھے میرا دو نمبر یاد آ رہا ہے مجھے میرا ظالم یاد آ رہا ہے مجھے میرا abuser یاد آ رہا ہے تو وہ بڑی خوش ہوئی اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں اس کو reframe کروں گی تاکہ میرا mind جائے psychologically accept کر سکے کہ وہ lover نہیں تھا وہ abuser تھا وہ ظالم تھا وہ فرادیا تھا وہ دو نمبر تھا تو آپ reframe کریں اس بات کو کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آگے بڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو آپ یہ کہیں کہ مجھے دھوکھے باز سے نکلنے میں دیر ہو رہی ہے کیونکہ میں نے اس سے شادی کے لیے تعلق بنایا تھا ظاہر ہے اس نے شادی کے لیے تعلق بنایا تھا وہ لڑکے نے تو شادی کے لیے تعلق نہیں بنایا تھا میں بار بار اپنی ویڈیوز میں ہمشاہ ایک ہی بات کو دور آتا ہوں اور بار بار یہ کہتا ہوں جب تک لوگوں کے ذہنوں میں sink in نہیں ہو جاتی اور ان کو سمجھ نہیں آ جاتی کہ آپ دوسرے شخص شادی کے بہانے سے تو آپ کو کہیں لے کے جاتا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے شادی تم سے کرنی ہے اور پھر وہ چلتے چلتے کہیں اور چلا جاتا ہے اور شادی کہیں اور کر لیتا ہے اگر شادی نہیں ہو سکی تو میں اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی جی بلکل ٹھیک ہے بہترین بات ہے مگر میرا ذہن اسے دور نہیں ہو رہا ہر وقت اس کو سوچتی رہتی ہوں چاہ کر بھی اسے نہیں بھلا پا رہی اچھا دیکھیں یہ جو کہہ رہی ہے کہ میں مطلب ظاہر ہے لوگوں جو کسی کو بھلانے کے جو طریقے ہیں ان پر عمل کرنا پڑے گا یعنی ایک تو پہلے یہ بات سمجھیں کہ ظاہر ہے اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے فراڈ ہوا ہے بھئی مانی ہویا لیکن اس کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ اپنی فینٹیسی کو کیری نہیں کرنا چاہتی سمجھداری کے ساتھ آگے چلنا چاہتی ہے تو جو رول آف فرگیٹنگ سمون ہے ان پر فالو کرنا اس کو ان کو فالو کرنا پڑے گا کیونکہ میں نے یہ گواہ دیکھیں کہ اب تک ہزاروں لوگ اس کو رولز کو فالو کرتے ہیں کہ دیکھیں رولز کو فالو کرنا پڑتا ہے ابھی پچھلے دنوں ظاہر ہے میرے پاس ایک لڑکی آ رہی تھی اس کو میں جو کہتا تھا وہ کرتی تھی اور وہ میں نے دیکھا ڈرامیٹکلی اسی سرکل دوسرے شخص کا اس کے اندر چلتی رہتی ہیں اپنے ذہن کے اندر تعلق تو وہ ختم ہوا ہوتا ہے جو سرکل آف جو اس کا یاد کا اس میں چلتی رہتی ہیں لیکن جو لوگ مانتے ہیں جو فالو کرتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں اور ڈرامیٹکلی چینج ہو جاتے ہیں اور ان کو پھر وہ یاد بھی نہیں آتا پھر ان کو خیال بھی نہیں آتا تو میں اس کو یہ کہوں گا کہ یہ رولز ان پر عمل کرے جب عمل کرے گی تو ظاہر ہے یہ خود بخود دیکھئے گا کہ ڈرامیٹکلی چینج آئے گا فالو کرنے سے یعنی کہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اب یہ بغیر فالو کیے سب سے باہر نکلائے تو اگر یہ فالو کرے گی تو ظاہر ہے باہر نکلائے گی جزاک اللہ خیر ہے کسیرہ